السلام علیکم می ڈیر کوینز کیسی ہیں آپ سب آج کی ویڈیو سپیشلی طور پر میں نے آپ لوگ کے لیے بنائی ہے اس ایک ماسک کو آپ نے دو چیزوں کے ساتھ ملا کر اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور جو بوٹوکس کا ریزلٹ آپ لوگ دیکھیں گی آپ لوگ بھول جائیں گی کہ اپنے فیس پر آپ لوگ بوٹوکس کے انجکٹ کروائیں یا کوئی کریم اپلائی کریں اتنے زبردست ریزلٹس ہیں اس بوٹوکس ماسک کے آپ لوگ میری سکن دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرے گی ٹائٹن اپ کرے گی لگانے کے ساتھ ہی مطلب فیس کو واش کرنے سے پہلے ہی آپ کو اس کے ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے اتنی سکن آپ کی ٹائٹ ہو جائے گی اور جب آپ اس کو واش کریں گی تو جو چمک دار نیچے سے آپ کی پیاری سکن نکلے گی نا تو آپ لوگ بس کچھ نہیں میں کہا سکتی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سٹیپس ہم نے اس ماسک کو اپلائی کرنے سے پہلے کرنے ہیں اور کیسے یہ ماسک بنے گا چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلا سٹیپ کلنزنگ کسی بھی ریمیڈی کو آپ اپلائی کرنے لگے ہیں یا اپنی سکن کیر کرنے لگے ہیں تو اس کا پہلا اصول ہوتا ہے فیس کو کلنز کرنا اپنا کلنز لے لیجے گا کلنز کر لیجے گا فیس کو کلنزنگ آپ نے ہمیشہ ایک سے دو منٹ کے لیے کرنی ہوتی ہے فیس کی اس سے کم یا زیادہ ٹائم مت دیجئے گا کم دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا زیادہ دیں گے تو وہ اور کلنزنگ ہو جائے گی جسے آپ کی سکن جو ہے وہ تھوڑی ایریٹیٹ ہوگی اور جب ہم اگلا سٹپ کریں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی سکن کا ایشو نہ ہو جائے لہٰذا ہمیشہ آپ نے ایک سے دو منٹ ہی کلنز کرنا ہوتا ہے اور ہمیشہ جنٹل مائل کلنزر کا استعمال کرنا ہے ڈبل کلنزنگ کے لیے ہمیشہ آئل بیس کلنزر لیجے گا اور جب آپ لوگ اپنا نارمل کلنز کرتے ہیں تو اس میں فوم بیس یا جل بیس اگارڈنگ تو یور سکن اپنا کلنزر چوز کیجے گا کلنزنگ یہاں پر ہو رہی ہے کلنزر کے بعد میں نے اپنے فیس کو واش کر لیا ہے اب بھی ہمارے سٹپس جو ہیں آگے چل رہے ہیں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجے گا کلنزنگ کے بعد اب یہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے سکرب کسی بھی کمپنی کا لے لیجے گا زیادہ ہارش یا کیمیکل بیس سکرب نہ ہو اس چیز کا خیال رکھئے گا سکربنگ بھی آپ نے یہاں پر تقریباً دو منٹ تک کرنی ہے زیادہ سکربنگ ہم نے نہیں کرنی ہے یہاں پر سکربنگ کرتے ہوئے ہمیشہ ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں جہاں پر آپ کو سکن کی زیادہ پرابلم ہے لائک چکس ہو گئی نوز ہو گیا سکربنگ ہو چکی فیس کو واش کر لیجے گا اس کے بعد آپ نے لینی ہے ہاف ٹی سپون کے برابر گلیسرین جو کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہے اس کو آپ نے فیس کے اوپر اپلائے کر دینا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنے فیس کا مساج کرنا ہے گلیسرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیلرونک ایسر کی کمپنی سے تعلق رکھتی ہے لہٰذا یہ ہماری سکن کو بہت خوبصورت سے موسچرائز کرے گی سمود کرے گی سوفٹ کرے گی سپل کرے گی گلیسرین سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی سکن کو موسچرائزر دے گی آپ کی سکن کو سمود اور سپل بنائے گی کیونکہ گلیسرین کے اندر ایسی پراپرٹیز ہیں جو آپ کی سکن کے اندر تک جاتی ہیں اور اندر تک جا کر آپ کی سکن کو یہ موسچرائز کر دیتی ہیں لہذا گلیسرین کا استعمال اپنی سکن کیر کی روٹین میں لازمی لازمی کیا کیجئے یہاں پر میں ان ایریاز کو ٹارگٹ کر رہی ہوں جہاں پر فائن لائنز آ سکتی ہیں رنکلز آ سکتی ہیں لہذا آپ لوگ دیکھ لیجئے گے کہ کہاں کہاں آپ لوگوں کو مساج کی ضرورت ہے آپ لوگ وہاں پر گلیسرین کے ساتھ مساج کر دیجئے گا مساج ہو گیا اس کے بعد آپ نے فیس کو واش نہیں کرنا ہے یہاں پر میں نے گیلا ٹیشو لیا تھا یا کارٹن لے لیجئے گا اس سے آرام سے اپنے فیس کو آپ لوگ کلین کر دیجئے گا یعنی وائپ آف کر دیجئے گا واش نہیں کرنا ہے فیس کو ہم نے گلیسرین سے مساج کے بعد ایک سٹیپ ایک نہیں مرے دو تین سٹیپ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن کتنی خوبصورت ہو گی ہے سمودھ ہو گی ہے اور گلیسرین کے مساج کے بعد جو اس کے اندر موسچر نظر آ رہا ہے اس کے تو کیا کہنے نیکس سٹیپ جو کہ مین سٹیپ ہے ہماری اس رمیڈی کا وہ ہے بوٹوکس ماسک یہ ہم نے فلیکس سیڈ کی جل لی ہے ٹو ٹیبل سپون اب یہ کیسے بنائی ہے میں نے پہلے میں وائپ کو بتا دوں فلیکس سیڈ لے لینے ہیں آپ لوگ انہیں کسی بھی کمپنی کے ہو سکتے ہیں یہاں پر میں جل تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں بناؤں گی لہذا میں اسی حساب سے فلیکس سیڈ کا استعمال کر رہی ہوں ایک کپ میں نے لینے ہیں فلیکس سیڈ ان کو میں نے پین میں ڈال دیا ہے اب اسی کپ سے میں پانی کو میر کروں گی اور چھے کپ پانی کے میں فلیکس سیڈ میں ڈال کر فلیم کو آن کر دوں گی اور اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب فلیکس سیڈ پکنا شروع ہو جائیں گے اور تقریباً تین سے چار بوائل آ جائیں گے اس کو کہ اس کی جل بن جائے گی جیسے ہی جل آپ کو بنی وی نظر اس میں آئے تو آپ اس کو اتار دی جگہ چولے سے زیادہ پکارے سے اس کے اندر جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گی اب یہ پک چکا تھا میں نے نیچے بڑا باول رکھا بڑی سٹینر تھی میرے پاس تمام فلیکس سیڈ میں نے اس کے اندر ڈال دیے اور جل جو ہے اس سٹین ہونا شروع ہو گئے آپ کسی ململ کے کپڑے سے بھی اس کو چھان سکتے ہیں جس چیز سے آپ کمفرٹ ہوں وہ آپ کر لیجئے گا یہاں پر اور اس کو گرم گرم ہی آپ نے چھاننا ہے اگر تھنڈا ہو گیا تو یہ نہیں چھنے گا جو فلیکس سیڈ ہیں اس کے اندر ہی چپک جائیں گے لہٰذا جیسے آپ اس کو فلیم سے اتاریں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جل میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی تھی اپنی اور چیزوں کے استعمال کے لیے لہٰذا اس میں سے صرف میں نے ٹو ٹیبل سپون نکالے تھے باقی کو میں نے سیو کر کے رکھ دیا ہے فریج میں جار میں ڈال کر وہ دو ہفتے تک خراب نہیں ہوگی میرے پاس تو ٹو ٹیبل سپون آپ لوگوں نے لے لینی ہے فلیکس سیڈ کی جو جل بنائی ہے ہم نے وہ اس میں آپ نے ایڈ کر دینے ہیں ون ٹیبل سپون رائس فلور کی یعنی چاول کے آٹے کی دونوں چیزوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے مکس 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 تاکہ یہ بلکل یک چان ہو جائے اور ایک بہت خوبصورت سا پیسٹ بن جائے آپ کے پاس جب یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی آپ نے اس کو اپلائے کر دینا ہے اپنے فیس کے اوپر یہاں پر میں اب اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرنے جاری اس کو آپ نے فیس کا کوئی حصہ کوئی کونہ نہیں چھوڑنا ہے جہاں پر یہ ماسک نہ لگے کیونکہ یہ بوٹوکس ماسک ہے لہٰذا آپ نے اس کو ہر ہر کونے میں لگانا ہے تاکہ یہ اپنا کام بہت اچھے سے کرے آپ کی سکن کے اوپر آپ کی سکن کو یہ ٹائٹ این اپ کرے گا برائٹ این اپ کرے گا آپ کو اس کو لگانے کے ساتھ ہی جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہے گا اس کو لگانے کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی سکن کتنے اچھے سے ٹائٹ ہو رہی ہے آپ کی پوز جو ہیں وہ شرنک ہو رہی ہے اور جب واش کریں گی تو آپ کی سکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ چمکدار برائٹ ہوگی چمک رہی ہوگی جیسے کوئی بلب آپ نے اپنی سکن کے اندر فٹ کر دیا ہے اتنے خوبصورت ریزلٹس ہیں اس کو ماسک کو آپ نے ہفتے میں دو بار لازمی لگانا ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ بہت اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں جو سب کو نظر بھی آئے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے اپنے فیس کے اوپر کون سا ٹریٹمنٹ کروایا ہے یقین مانے اتنے خوبصورت ریزلٹس ملیں گے آپ کو اچھا فیس کے اوپر میں نے ماسک کو اپلائی کر دیا ہے اب تقریباً آپ نے اس کو بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے بیس منٹ کے بعد ہلکا سا آپ نے اس کا مساج کرنا ہے مساجنگ کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اور واش کر کے ذرا سامنے تو آئیے کہ کیا ریزلٹس نکلے ہیں ہمیں بھی تو نظر آئے اچھا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ماسک کو ریموف کر کے دکھا دوں کہ آپ سکن دیکھیں کیا خوبصورت شائنی واو کر کے آپ کے سامنے آئے گی تو جی میں ذرا فیس دھوکر آئی اور آپ کو ریزلٹس شو کرتی ہوں خوبصورت 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 آپ کی سکن ہوگی جتنی بار آپ اس ماسک کو اپلائی کریں گی آپ کی سکن اتنی ہی خوبصورت ہوگی ٹائٹن اپ ہوگی برائٹن اپ ہوگی فیس کو واش کرنے کے بعد اپنا نوربل موسٹرائزر اپلائی کر لیجئے گا یہاں پر میں نے تھوڑا سا زوم کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو میری سکن نظر آئے اور جو ریزلٹس اس نے مجھے دیئے ہیں ماسک نے آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور مطلب غور سے دیکھیں کہ واقعی جو میں بول رہی ہوں وہ سچ بول رہی ہوں یہی ریزلٹس آپ لوگ کو بھی ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس ماسک کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گی کسی بوٹوکس انجکٹ کی کسی بھی آپ لوگ کو ایکسٹرا سے ٹریٹمنٹ کی سکن کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ لوگ یہ ریمیڈیز کرتی ہیں ریمیڈیز نو ڈاؤٹ کے کام تھوڑا آہستہ کرتی ہیں سلو کرتی ہیں لیکن یہ ایسا کام ایسا میجک کرتی ہیں آپ لوگ کی سکن کے اوپر جو کسی بھی میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے بعد آپ لوگ کو نہیں ملتا ملتا ہے لیکن وہ وقتی ہوتا ہے وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ریمیڈیز ایک ایسی چیز ہیں جو آپ کو پرمنٹ ریزرٹس دیتے ہیں جیسے جیسے آپ ان کو اپلائے کرتے رہتے ہیں آپ کی سکن کے اوپر وہ ورک کرتے ہیں اور آپ کی سکن کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے چلے جاتے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی خوبصورت سی ویڈیو بوٹوکس ماسک جسٹ اپلائے کریں اور میجک دیکھیں آپ کی سکن کیسے رپیئر ہوئی ہے کیسے چینج ہوئی ہے لوگ آپ سے آ کر پوچھیں گے کہ آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کیا ہے اپنی سکن کے اوپر پلیز ہمیں بھی بتا دیں ہم بھی وہی ٹریٹمنٹ کروائیں گے چلے جی اجازت دیجئے مجھے سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ